بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن باکس میں خوش آمدید دوستو ویلکم ٹو سندھ آج سے ہم سندھ کے قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں کا ریزرٹس جو ہے آپ لوگوں تک شیئر کریں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پاکسانی الیکشنز کے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے میرے بنی ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو وقت کو ضائع کی بغیر بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو آج کے ٹوپک کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی اسمبلی کے کون سے حلق کا انتخاب اس کی سیاست اور اس کی نتائج آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا نام اینے ایک سو اٹھانوے ہے اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اب اس حلقے کا نام تبدیل کر کے اینے دو سو سات رکھ دیا گیا ہے اور یہ سکھر کا اس کو دوسرا حلقہ بنا دیا گیا ہے اس کا میپ آپ لوگ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہیں دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں ریزرٹس کے جانے بارا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دوزار دو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے اس حلقہ سے کون کون سمیدوار ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے التماس ہے کہ اگر آپ لوگ قومی اسمبلی کے اس حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے ووٹر ہیں تو دوستو آپ لوگ تو ضرور جو ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکچن میں جا کر لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ ماضی میں کون کون سی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے رہے ہو کن کن امیدوارا ان کو آپ لوگ ووٹ دیتے رہے ہو اور کس طرح کا سیاسی میں ہول اور گیم اگیمی آپ لوگ انہیں الیکشن کے دنوں میں دیکھا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اوپر لازمی کمنٹس کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے دوستو اب ریزرٹس کی بات کرتے ہیں الیکشن دوزار دو پہلے امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام سید خرشید احمد شاہ تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹ کی جانب سے اس الیکشن میں سامنے آئے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا متعدہ قومی موومنٹ کے امیدوار سخی عبدالرزاق خوصو کے ساتھ جبکہ تیسری امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے متعدہ مجلس عمل کی جانب سے مولانا آسد تھانوی تو دوستو ریزرٹس کی بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار خرشید احمد شاہ جو تھے ان کے حصے میں آئے 35291 ووٹ جبکہ امکیو امکیس سخی عبدالرزاق خوصو جو تھے انہوں نے 14945 ووٹ حاصل کیے اور متعدہ مجلس عمل کے جہمیدوار مولانا آسد تھانوی تھے انہوں نے 17230 ووٹ حاصل کیے تو دوستو اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اہنوہ خرشید احمد شاہ کا پلڑا بھاری رہا اور انہوں نے اپنے مد مقابل دونوں امیدواران کو شکست سے دوچار کیا اور خود وہ جہاں سے قومی اسمبلی کے میمبر الیکٹ ہو کر اسلام آباد کے پہلیمان کا حصہ بنے دوستو بڑھتے ہیں الیکشن 2008 کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 2008 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے اس حلقہ سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے امیدوار کی جن کا نام تاہیر حسین شاہ تھا اور وہ پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے یہ سیلیکشن میں حصہ لے رہے تھے جبکہ پاکستان پیفلز پارٹی نے ٹکٹ دیا نومان اسلام شیخو اور تیسری امیدوار جو مقابل میں سامنے آئے ان کا نام حافظ بصروف لطیف تھا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے یہ سیلیکشن میں حصہ لے رہے تھے دوستو ریزرٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو اپریشیٹ کرتے ہو اور ہماری ویڈیوز کے اوپر کمیٹس کرتے ہو اس کے ساتھ ہم لوگ شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں ایڈ ورکس کا جن کے تعاون سے جن کے سپانسر سے ہم یہ ویڈیوز اور کاوشن آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ہماری سپانسر کے ایڈ ورٹائزمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فوراں بعد ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں ایڈ ورکس we have expertise in all kind of election publicity ٹی وی and social media video ads party and candidates election songs professional studio for candidates photo shoot all kind of print media advertisements like party flags, posters, banners, pennaflex and many more don't hesitate to call at 0300-4684564 جی دوستو ویلکم بیک اب بات کرتے ہیں نتائج کی تو پاکسان مسلم لیگ کے جو میدوار تھے تاہیر حسین شاہ ان کے حصے میں آئے 22,854 ووٹ جبکہ پاکسان پیپلز پارٹی کا امیدوار نمان اسلام شیخ جو تھے یہ 74,000 اور 86 ووٹ حاصل کر سکے جبکہ پاکسان مسلم لیگ نواز کے امیدوار حافظ مصروف لطیف جو تھے ان کے اسے میں صرف 4,138 ووٹ ہی آسکے تو دوستو اس طرح سے پاکسان پیپلز پارٹی کا ایک دفعہ پھر سے پڑھڑا بھاری رہا اور ان کے امیدوار نمان اسلام شیخ یہاں سے 74,000 86 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے اور قومی اسمبلی کے ممبر متقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دوستو بڑھتے ہیں الیکشن 2013 کی جانب اور بتاتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے اس حلقہ جہاں سے جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام منور علی چوہان تھا اور وہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے امیدوار کے طور پر سامنے آئے مقابلہ ہوا ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ اہمینے نومان اسلام شیخ کے ساتھ جبکہ تیسری امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام آغا سید محمد عیوب تھا اور وہ جمعیت علماء اسلام فضل و رحمان کی جانب سے اس سیلیکشن میں حصہ لے رہے تھے ریزرٹس کی بات کرتے ہیں تو مناور علی چوہان ایم کیم جو تھے ان کے انہوں نے ووٹ حاصل کی 28,579 ووٹ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نومان اسلام شیخ کے حصے میں آئے 52,684 ووٹ اور اسی طرح سے جو جمعیت علماء اسلام فضل و رحمان کے آغا سید محمد عیوب تھے انہوں نے 16,712 ووٹ حاصل کی تو دوستو اس طرح ایک دفعہ پھر سے پلڑا بھاری رہا نومان اسلام شیخ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کا اور ایک دفعہ پھر وہ یہاں سے قومی سملے کے ممبر متخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان میں پہنچے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور ہمارے جو یہ جو ہے اس ویڈیو اس کو پر کمیٹس لازمی کریں اور اس تیر کے نشان کے نیچے جو آپ لوگوں کو آئیکن نظر آ رہا ہے وہاں پر کلک کر کے ہمارے لازمی جو ہے آپ لوگ ہماری یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ حلوزیز نیکس ٹائم جسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر